الحمدللہ یدللہ فلا آدیلہ ونشہدو ان لا انہاہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہا لا شریک لہا لا نزیر لہا ولا مثل لہا لا مثال لہا ونشہدو ان سیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسلو اللہ إلى کافت لنناس بشیرا و نزیرا و داعیا إلى اللہ بإذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت ہن نفس المتمین ارجعی إلى رب کی راضیتا مردیا فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی صدق اللہ علیہ وسلم بزرگانِ محترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھی اور بری صفات سے مرکب پیدا کیا ہے انسان میں اچھی صفات بھی پائی جاتی ہیں اور انسان میں بری صفات بھی پائی جاتی ہیں گوہے کہ انسان رضائل اور فضائل کا مجموعہ ہے کہ رضائل ان گندے باطنی اخلاق کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے حسد ہے بغض ہے کینا ہے کیبر ہے یہ سب انسان کے گندے باطنی اخلاق ان کو رضائل کہتے ہیں اور انسان میں فضائل بھی ہیں فضائل انسان کے اللہ کے ساتھ عبادت ہے لوگوں کی خدمت ہے انسان میں توازو ہے قناعت ہے تو گوہے کہ یہ جتنے باطنی اچھی اخلاق انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو فضائل کہا جاتا ہے تو گوہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو رضائل اور فضائل دونوں کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اچھی اخلاق بھی ہو برے اخلاق بھی ہو اچھے اور برے دونوں اخلاق کا وہ مخلوق مجموعہ ہو ایسا نہیں ہے اگر ایک مخلوق ہے درندہ ہے تو اس کے اندر برے ہی اخلاق ہیں اس کے اندر بری افعال اور کیفیات ہیں اگر ملائکہ ہیں تو ملائکہ کے اندر اچھے اور امدائی اخلاق ہیں دیکھیں انسان اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر باطنی گندے اخلاق بھی موجود ہیں اس کے اندر عمدہ اور عالی کمالات بھی موجود ہیں تو گوہ ہے کہ گندے اخلاق اور عالی باطنی کمالات کے سنگم پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں ہیوانوں جیسی بہیمیت بھی پائی جاتی ہے ہیوانوں جیسی گوہ ہے کہ ہیوانیت درندگی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے ملائکہ جیسی قدوسیت اور ملکوتیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو گوہ ہے کہ دونوں کے سنگم پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہی اس انسان کی آزمیش اور امتیان ہے کہ اس کے اندر باطنی گندے اخلاق بھی ہیں اس کے اندر اچھے کمالات بھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ ان دونوں میں سے کس کو لے کے چلتا ہے کیا باطنی گندے اخلاق پر عمل کرتا ہے یا اپنے باطنی کمالات کو لے کر چلتا ہے اگر باطنی گندے اخلاق پر عمل کرتا ہے تو یہ پھر ہیوانات سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور اگر باطنی کمالات کو لے کر چلتا ہے تو یہ ملائکہ کے لئے بھی رشک کا باعث بن جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے اخلاقیات سے مزین کیا ہے تاکہ اس کے امتحان ہو سکے کہ یہ اپنے باطنی گندے اخلاق کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا اپنے روحانی کمال پر عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کیے ہے تو انسان کی تخلیق دو چیزوں سکی ہے ایک جسم سے انسان کی تخلیق کی دوسرے روح سے انسان کی تخلیق کی جسم اور روح دونوں کا جب آپس پر ملایا ہے تو یہ انسان زندہ سلامت پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک گندے ناپاک پانی کے قطرے سے کی ہے کہ جہاں غلازت ہی غلازت ہے جہاں گندگی ہی گندگی ہے جہاں تعفون ہی تعفون ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی پاکیزگی نہیں ہے بلکہ ناپاکی کا ایک انصر گندہ پانی کا قطرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جسم کی تخلیق کی ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممائن مہین یعنی یہ کہ گندے خصیص اور زلط امیز پانی کے قطرے سے انسان کی ہم نے تخلیق کی ہے ایک بدبودار مٹی سے انسان کی تخلیق کی ہے تو گویا کہ خود اس جسم کی تخلیق ایک ایسے پانی کے قطرے اور ایسی بدبودار مٹی سے ہوئی ہے کہ جہاں تعفون ہی تعفون ہے وہاں بدبوی بدو ہے وہاں پستی ہی پستی ہے لہٰذا اس جسم جب اس بنیاد پر جب تخلیق پاتا ہے تو ظاہرکہ اس جسم کے اندر گندے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اور روح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منصوب کی اور خود فرمائے پھر میں نے اس انسان جس کا میں نے جسم تخلیق کر دیا اس انسان کی جسم میں میں نے اپنی روح پھوک دی تو روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہے وہ نفیس ہوتی ہے وہ باکمال ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعفون کسی قسم کی پستی کسی قسم کی جو ہے وہ بدبو نہیں ہوتی لہٰذا روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منصوب کیا کہ روح میں نے اس انسان کے اندر بڑھا لی تو جسم اور روح سے جب یہ انسان مرکب ہو گیا انسان زندہ سلامت پیدا ہو گیا تو جسم کی تخلیق چونکہ اس گندی اساس سے تھی اس لئے انسان میں گندے اخلاق بھی ظاہر ہوتے ہیں اور روح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے عطا کی تھی تو گویا کہ روح کے اندر کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب ہوگی وہ باکمال ہوگی اور یہ وجہ ہے کہ انسان میں جتنے بھی کمالات ظاہر ہوتے ہیں وہ کمالات انسان کے روح کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے جسم کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتے بلکہ جسم تو ایک ظاہری سراپا ہے اس جسم کے ذریعے سے اس کمال کو انسان ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کمال انسان کی جسم میں اس روح کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انسان اگر صاحب علم ہے تو علم انسان کی روح کا کمال ہے انسان اگر صاحب عقل ہے تو عقل انسان کی روح کا کمال ہے انسان جو ہے اسی طریقے سے کسی فن کا ماہر ہے تو وہ انسان کی روح کا کمال ہے تو گوہ ہے کہ انسان اگر اپنی آنکھ سے اچھا دیکھتا ہے تو انسان کی روح کا کمال ہے زبان سے اگر اچھا بولتا ہے تو انسان کی روح کا کمال ہے کیونکہ یہ روح اصل میں بولتی ہے یہ زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے یہ گوشت کا لوتھرا نہیں بولتا بلکہ اس کے اندر سے روح بولتی ہے یہ آنکھ کی پتلی نہیں دیکھتی بلکہ اس آنکھ میں سے روح دیکھتی ہے یہ ہاتھ کیا ہے وہ گوشت کا ہاتھ نہیں پکڑتا بلکہ ہاتھ کے اندر روح پکڑتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آنکھ تو ہوتی پر دیکھتی نہیں ہیں کان تو ہوتی پر سنتے نہیں ہیں زبان تو ہوتی پر بولتی نہیں ہے ہاتھ تو ہوتے پر پکڑتے نہیں ہیں قدم تو ہوتے پر چلتے نہیں ہیں دماغ تو ہوتا پر سوچتا نہیں ہے دل تو ہوتا پر دھڑکتا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ جسم بے کمال ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے سارے کے سارے کمالات روح کے ہیں روح اس انسان کی آنکھ کی کھڑکی میں سے جھانکتی ہے روح اس کان کی کھڑکی میں سے سنتی ہے روح اس زبان کی کھڑکی سے بولتی ہے کرتی ہے اور چلتی ہے تو معلومہ کہ سارے کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ منصوب کر رکھے ہیں اس لئے کہ روح کے بارے میں خود فرمایا کہ وَنَفَقْتُ فِي مِنْ رُوحِ اسی انسان کی جسم کے سراپے میں روح میں نے اپنی طرف سے خود پھونکی ہے اس لئے انسان اچھے اور برے صفات کا مجموعہ بن کے دنیا میں آتا ہے اس پہ گندے اخلاق متفن اخلاق بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس پہ خوشبودار کمالات بھی ظاہر ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کی تخلیق کی بنیاد ان دونوں چیزوں پر ہے اب دنیا میں آنے کے بعد انسان کا امتحان یہی ہے اب دیکھیں کہ یہ کس پر عمل کرتا ہے یہ انسان اپنے وہ باطنی گندے اخلاق کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا یہ اندر کی باطنی کمالات پر عمل کرتا ہے بھر یہی اس انسان کا امتحان ہے اور اسی امتحان کے پرچے میں کامیاب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں کہ تم باطنی اخلاق کو کیسے دبا سکتے ہو گندے متفن اخلاق کو کیسے دبا سکتے ہو اور باطنی کمالات کو کیسے ظاہر کر سکتے ہو یہ جو طرز اور طریقہ ہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام آ کر اپنی امتوں کو بتاتے ہیں کہ باطنی گندے اخلاق ختم نہیں ہو سکتے آپ یہ چاہیں کہ میرے وجود سے بخل ختم ہو جائے بخل ختم نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں میرے وجود سے کیبر ختم ہو جائے کیبر ختم نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں میرے وجود میں سے جب وہ تکبر ختم ہو جائے تکبر ختم نہیں ہو سکتا حسد ختم ہو جائے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ زہرے کی تخلیق کی بنیاد یہ چیزیں ہیں اور آپ جب جسم کے ساتھ ہیں اور جسم میں روح لگی وی آپ زندہ ہیں تو آپ کے وجود میں حسد موجود رہتا ہے آپ کے وجود میں کیبر موجود رہتا ہے آپ کے وجود میں بخل موجود رہتا ہے آپ کے موجود میں جو حسد موجود رہتا ہے یہ باطری گندے اخلاق ختم نہیں ہوتے اور نہ ان کو ختم کرنا مطلوب ہے اور نہ انسان ختم کر سکتا ہے ہاں ان کے تقاضے پر عمل کرنے کو روکا جاتا ہے حسد آپ کے اندر ہے لیکن حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرو جب تم تقاضے پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو عجرتہ فرما دیتے ہیں آپ کے اندر قبر موجود ہے لیکن قبر کے تقاضے پر عمل نہ کریں تو نزتی آپ نے اس قبر کو دبا لیا تو اللہ تعالیٰ اس قبر کے دبانے پر آپ کو عجر عطا فرما دیتے ہیں آپ نے بخل کا تقاضی موجود ہے انسان بخیر ہو جاتا ہے لیکن بخل کے تقاضی پر جب عمل نہیں کیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اس کو انام عطا فرما دیتے ایک شخص یہ چاہے کہ میرے اندر سے قبر نکل جائے میرے اندر سے گناہ کا تقاضی نکل جائے گناہ کو میرا جو جی چاہتا ہے یہ جی چاہنک نکل جائے یہ نکل نہیں سکتا یہی تو امتحان ہے یہ سب تقاضے انسان کے اندر موجود رہیں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریفت اور پکڑ اس تقاضے پر عمل کرنے میں ہے اس تقاضے کے وجود میں موجود رہنے پر نہیں ہے اب دیکھو روزے کی حالت میں آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کی خواہش بھڑکتی ہے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے آپ روزے دار رہتے آپ کا جی کرتا ہے یہ ٹھنڈا مشروب روح حفظہ سامنے جائے برف میں بن رہا یہ مشروب پی لوں اندر تقاضہ ہے لیکن آپ نے ہاتھ بڑھا کے پیا نہیں ہے اور افطار تک انتظار کیا تو کیا خیال ہے آپ کو روزے کا عجر ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ یہی تو کہتے ہیں کہ پینے کا تقاضہ تو روزے دار کی دل میں ابرے گا اور تقاضے پر جب عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اپنا بنا لیتے انسان کو بھوک لگتی ہے روزے کی حالت میں لیکن روزے کی حالت میں بھوک کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا اندر بھوک موجود ہے اگر یہ روزے دار چاہے کے نہیں مجھے بھوک ہی نہ لگے مجھے پیاس ہی نہ لگے میری خواہش نہ بھڑکے تو یہ ممکن نہیں ہے اس انسان کے اندر فیزیکلی چیزیں ابریں گی لیکن ان تقاضوں پر عمل اس لئے نہیں کرتا کہ کل روزے قیامت میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا مرنے کے بعد خدا کو کیا مو دکھاؤں گا میں بھوک سے بے حال ہو کے کھابی لوں تو کل اللہ کو مو کیا دکھاؤں میاں بیوی گھر کی چار دیوارے میں کمپرومائز کر کے وہ عمل کر بھی لیں تو کل مو اللہ کو کیا دکھائیں گے تو معلوم ہوا کہ تقاضے پر عمل کرنا اس پر فیصلہ عجر اور گناہ کا ہے اس پر فیصلہ نہیں کہ آپ کے اندر وہ تقاضہ موجود ہے تقاضے کا موجود رہنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ اس انسان کا امتحان ہے اس پر انسان آزمائے جاتا ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں جس طریقے سے اس کے اندر سارے تقاضے موجود ہیں لیکن ان تقاضوں پر جب عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیتے ہیں اصوم و لی وانا عجزی بھی روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ برائرات میں خود دوں گا اس لئے روزہ کسی اور کے لئے رکھا نہیں جا سکتا اس سے اگر روزہ رکھا تو میری لئے رکھا ہے یہ میری خاطر پیاسا ہے میری خاطر بھوکا ہے میری خاطر خواہشات کو توڑتا ہے لہذا کل روز قیامت میں انعام بھی میں برائرات دوں گا درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا بلکہ دوسری حوایت میں فرمایا کہ اصوم و لی وانا عجزی بھی کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ برائرات کیا ہے میری اپنی ذات ہے میں اس انسان کو مل جاؤں گا اس لئے بھوکا رہ کے یہ تو میری ذات والا عمل کر رہا ہے پیاسا رہ کے یہ میری ذات کا تخلق اختیار کر رہا ہے خواہشات سے دور رہ کے یہ تو میری ذات کا تخلق اختیار کر رہا ہے کیونکہ اللہ ایسے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں اللہ ایسے ہیں جو پیتے نہیں ہیں اللہ ایسے ہیں جو جورو اور بیوی کے محتاج نہیں ہیں تو گوئے کہ یہی کیف ہے جب اپنی ذات میں یہ پیدا کرتا ہے اور یہ میرے ذات کے تخلق ہیں اللہ تعالیٰ انعام میں اس کو اپنی ذات ہی عطا کر دیتے ہیں تجھے میری ذات کے تخلق اتنا پسند آیا کہ تو میری طرح بھوکا رہا تو میری طرح پیاسا رہا تو میری طرح جو خواہشات سے دور رہا تو میں نے اپنی ذات ہی تجھے اب انعام کے اندر دے دی اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہ ہی مل جاتی اللہ اکبر تو دیکھو اس بادے کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے ہاں اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا مقصود ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو ذل خان نے گناہ کی دعوت دی تو خود قرآن نے کہا وَحَمَّت بھی وَحَمَّا بِحَا کہ حمد بھی کہ ذل خان نے بھی گناہ کا ارادہ کیا ذل خان نے گناہ کا ارادہ کیا وَحَمَّا بِحَا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس کا خیال آیا اس کا خیال آیا تو معلوم ہے خیال آ جانا اگرچہ مفسرین فرماتے وَحَمَّا بِحَا لَوْلَا عَرَّا بُرْحَانَ رَبِّ عام مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذل خان کے اندر بھی گناہ کا خیال آیا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کا برحان نہ دیکھتے اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا مطلب یوسف کے دل میں خیال آیا نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کا برحان دیکھ لیا اور اللہ کا برحان کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے اور ان کے موں میں انگلی یہ کیا کر رہے ہو بیٹے کو گوہ گیا اب یہ اببہ کو دیکھا وہ گبرا گئے اور وہ جو اندر کیفیت تقاضی کی ہونے لگی تھی ختم ہو گئی ایک مطلب یہ ہے کہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور جبری فرشتے نے کہا کہ آپ تو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب صدقین میں سے ہیں آلہ نبیوں میں سے ہونے والے ہیں اور آپ ہی کر رہے ہیں یہ بات سنی تو فوراں آپ پیچھڑ گئے اور بھی اقوال ہیں لیکن میں اصل مضمون بتانا چاہتا ہوں تو دیکھو یہاں یہ ترجمہ کیا لیکن حضر حکیم الامت تانوی رحم اللہ تعالی بیان و قرآن میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ذلخہ کے دل میں بھی خیال آیا اور وہمہ بہا خود یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا تو فرمایا یہ بھی برا نہیں ہے اس لیے کہ خیال ان کا آنا ایسا ہی ہے کہ جیسے روزدار کو خیال آتا ہے اور روزدار کو خیال آتا ہے کھانے کا روزدار کو خیال آتا ہے پینے کا روزدار کو خیال آتا ہے خواہش پوری کرنے کا لیکن خیال کے تقاضے کو توڑ دیتا ہے اور توڑ کے اللہ کے اس تقاضے سے ہٹ جاتا ہے اس ہٹنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو نواز دیتے فرمایا کہ بلکل اسی طریقے سے یوسف اپنی جوانی اور خوبصورتی اور قوت میں ان کو بھی خیال آیا لیکن یہ خیال انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے توڑ دیا اس میں تو یوسف کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ خیال آنے کے باوجود اس تقاضے پر عمل نہ کر کے انہیں خیال کو توڑ دیا اور اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے اس لئے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے مقربین میں شامل کر لی تو معلومہ کہ یہ مادہ شرارت جو انسان کے اندر ہے یہ مادہ تو رہتا ہے لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو انسان کی دل میں بخل ہے حسد ہے لیکن حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرو انسان میں گناہ اور معصد کا تقاضہ آتا ہے کہ یہ گناہ کرلوں اس تقاضے پر عمل نہ کرنا یہ انسان کا کمال ہے ایک بزرگ بیٹھے ہیں سامنے چراغ جل رہا ہے اس تنہائی میں ان کے اندر گناہ کا خیال آیا اب معصد کا ارادہ ہوا تو جلدی سے انہوں نے اپنی چھنگلی اس چراغ کی لاؤں میں ڈال دی اب وہ جلنے لگی اب انہوں نے ہاتھ روکا جلدی نہیں یہاں تک اتنی جلی کی چربی پھگنے لگی برداشت ہوا کھیج لی اور کھیج کر اپنے نفس کو کہنے لگے کہ تو یہ دنیا کی وہ آگ جو جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ برف میں سے گزار کر اللہ نے دنیا میں پھیجی ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی آگ ہے یہ تو برداشت نہیں کر سکتا اور گناہ کر کے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا جب اپنے نفس کو یہ سبق دیا تو نفس نے اس گردن جھکا دی کہ نہیں میں جب یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا آج ہم سے چھوٹی سی تھوڑی سی گربی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی تبشی و گرمی کیسے برداشت کریں گے بس اللہ والے بس یہ عقل معاد اس کو عقل معاد کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے آخرت کی عقل سیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی لہذا اگر آخرت کے اندر اللہ کی عرش کا سایہ چاہتے ہیں جنتوں کی تھنڈک چاہتے ہیں تو پھر ہم ان تقاضوں پر عمل نہ کریں حسد کے تقاضے کو روک لیں بخل کے تقاضے کو روک لیں گناہ کے تقاضے کو روک لیں ہاں اس کا خیال اگر آتا ہے تو خیال آنے پر ہماری گرفت نہیں ہے کرنے پر گرفت ہوگی اور عجربی عمل پر ملے گا آپ کے دل میں تقاضے یار میں نماز پڑھوں تو آپ کے اس تقاضے رہنے پر عجر نہیں ملے گا آپ نماز عملن پڑھیں گے تو عجر ملے گا آپ کے دل میں ہے کہ یار میں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کروں رمضان تو گزر گیا پیر اور جمعرات کا میں سنت روزہ رکھا کروں رکھتے نہیں جب رکھو گے تب عجر ملے گا اندر شوق اور تقاضے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کے نفس کی گوہے کہ ایک کمال کی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو عجر بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اسی وقت بنیں گے جب آپ اس تقاضے پر عمل کریں گے آپ کے دل میں کہ میں تحجد پڑھوں گا لیکن آپ جب پڑھیں گے تو آپ تحجد کا آپ کو عجر سواب ملے گا وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایت ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ارادے پر ایک نیکی عطا فرما دیتے کہ یہ تحجد کا ارادہ کر کے سویا تھا لیکن جسم کے تھکاوٹ نیند کا غلبہ کے تحجد میں نہیں اٹھ سکا لیکن اس سے چونکہ ارادہ تو کیا تھا لہذا ارادے پر اللہ اس کو ایک سواب عطا کر دیتے اور اگر اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ دس گناہ سواب اس کو عطا کر دیتے تو معلوم ہی ہوا کہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو جب تک عمل کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک عجر نہیں ملے گا کیونکہ عجر و سواب یا سزا اور عذاب کا تعلق عمل پر ہے اسے چھوز اور تقاضے پر نہیں ہیں تقاضے پر نہیں ہیں اپنا یہ سوال کہ انسان ان تقاضوں کو کیسے دوائے کیونکہ ان کا آپ ازالت کر نہیں سکتے یعنی آپ کے جسم میں سے حسد نکلی جائے آپ کے اخلاق میں سے بخل نکلی جائے ان کا ازالہ نہیں کر سکتے ہاں امالہ کر سکتے اس کو موڑ سکتے ہیں اور شریعت نے آپ کو موڑنے کا حکم دیا توڑنے کا حکم نہیں دیا آپ سرے سے تقبر کو توڑ دیں یہ حکم نہیں ہے توڑ نہیں سکتے آپ موڑ سکتے ہیں آپ تقبر اللہ سے نہ کریں آپ تقبر شیطان سے کریں آپ کفر اللہ سے نہ کریں آپ کفر شیطان سے کریں خود قرآن نے کہا جس سے شیطان سے کفر کیا یعنی رحمان کا انکار نہیں کیا بلکہ شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے مضبوط بنیادوں کو پگڑ لیا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کس کی کوئی مثال نہیں کہ اس نے کفر کس کے ساتھ کیا کفر کیا وہ لغوی معنی میں کافر کہلیا لیکن کس کا کافر رحمان نہیں بلکہ کافر شیطان ہے اور کافر شیطان ہونا یہ مومن رحمان من جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایک حالہ دے دیتے ہیں اس حالے کو جب بنیاد کو پکڑ لیتا تو پھر اس کے ایمان متزلدل نہیں ہوتا تو دیکھو وہ آپ نے ایزالہ کر دیا امالہ کر دیا آپ نے کفر رحمان سے شیطان کی در موڑ دیا آپ حسد آپ حسد شیطان سے کریں آپ اپنے نفس سے حسد کریں شیطان سے حسد کریں اپنے جیسے بہن بھائیوں سے حسد نہ کریں اپنے جیسے انسانوں سے حسد نہ کریں اللہ کے دین سے حسد نہ کریں اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ حسد کریں تو مالو دیکھو حسد ختم نہیں ہوا لیکن اس کو آپ نے موڑ دیا توڑا نہیں آپ بخل بخل آپ کریں لیکن بخل آپ ایسے موقع پر نہ کریں کہ جہاں اللہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہیں انفاق کو خرچ ہو وہاں بخل نہ کریں ہاں بخل کہاں کریں گناہ اور معصد میں خرچ کرنے سے بخل کریں اس گناہ میں میں خرچ نہیں کروں گا بچوں کو کہا بیٹا اس مقصد کے لئے میں پیسے نہیں دوں گا یہ تو گناہ ہے یہ ماسجت ہے اللہ کی بغاوت ہے تو اللہ کی ماسجت بغاوت میں دینے سے آپ بخل کریں تو بخل آپ کر رہے ہیں لیکن بخل کا آپ نے اس کا ڈائریکشن موڑ دی ہے گو ہے کہ آپ نے اس کا امالہ کر لیا ازالہ نہیں کیا ہے جب یہ کر لیں کہ تو آپ مومن صادق بن جاتے ہیں آپ مومن صادق بن جاتے ہیں اور یہی شریعت کہتی ہے اور یہ بننے کا ایک آسان طریقہ ہے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر جائے جس کو اللہ کی بندگی کہتے ہیں ندامت اور بندگی یہ وہ کمال ہے کہ جب بندہ اپنے ادر ندامت اور بندگی پیدا کر لیتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو تو بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو انسان نیکی کرے تو بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گناہ کر کے اس لئے شرمندہ ہو کہ یا اللہ تیرے حکم کو توڑ دیا تو انہیں یہی ہاتھ پیر اپنے سلامت ہمیں دیے انہی ہاتھ پیروں سے تیری نافرمانی کر لی آپ نے اپنے بچوں کو پیسہ دیا اس پیسہ نے بچے نے پیسہ اببہ کی خلاف استعمال کر لیا اببہ کی خلاف اس پیسے سے مقدمہ کر دیا تو کیا خیال ہے وہ کیسا ناہنجار بچہ ہے کہ جس نے وہ پیسہ جو اببہ نے دیا اس نے اببہ کی خلاف مقدمہ اسی پیسے سے کر دیا بالکل اسی طریقے سے جس ربا نے ہمیں سب کچھ اتھا کیا جس نے ہمیں جسم اور جان کی طاقت دی جس نے کھانے پینے کے دسرخان دیے جس نے صرفت کی تجوریاں دی جس نے عوضہ اقتدار کی قوت دی جس نے بالشاہت کی طاقت دی سارا کچھ اس ربا نے ہمیں دیا ہم نے وہی طاقت ساری ربا کے خلاف استعمال کر لی تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا وہ فیرون جس فیرون کو اللہ نے ایسی صحت اطاع فرمائی کہ خود حدیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے فرمائی ساڑھے چار سو سال اس فیرون کی عمر تھی اور ساڑھے چار سو سال کی عمر کے دوران اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا ایسی صحت اطاع کی ایسی دولت ایسی طاقت ایسی عسکری رشکری قوتیں ایسی بادشاہت کہ اس سے بجائے اس کے کہ اس ربا کے سامنے جھک جاتا کہ اللہ تیری نعمتوں کا حق نہیں ادا کر پارا اس کے بجائے کیا کہتا ہے انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس لئے رب تو اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو میں نہ دولت کا محتاج نہ طاقت کا محتاج نہ سروت کا محتاج نہ حسن جمال کا محتاج نہ ملک و بادشاہت کا محتاج سب کچھ میرے پاس موجود ہے جب میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں تو خدا وہی تو ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں لہذا انا ربکم العالی اے لوگو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو دیکھو اس نے وہی جو نعمت خدا نے دی اس خدا کے خلاف استعمال کر بیٹھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا آخرت کے صدا میں پکڑ لیا تو ندامت اور عبدیت بس یہی ہے انسان یہ اختیار اگر کر لیتا ہے تو بس انسان گناہ کرے تو نادی مر شرمندہ ہو جائے نیکی کرے تو بھی شرمندہ ہو جائے کہ اللہ نیکی کا جو حق تھا تیری ذات کی جو عظمت تھی میں حق ادا نہیں کر سکا اسے تو آپ جانتے کہ جب آپ سلام پھیرتے نماز کا تو سنت ہے کہ سر پہ ہاتھ کر رکھے کیا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر تین دفعہ استغفار پڑھا جاتا کوئی پوچھے بھائی آپ نے نماز پڑھی ماشاء اللہ آپ نے تو نیکی کی ہے آپ استغفار کس بات کی کر رہے ہیں بھائی استغفار اسی بات کی کر رہے ہیں اللہ تیری جو شان و عظمت ہے تیری عظمت اور شان کے لائق جو عبادت و نماز تھی ویسا سجدہ نہیں دے سکے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کرے ہر وقت میں معافیا مانگتا ہے خدا سے پس اللہ تبارک وطاعت اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اس کو سمال لیتے ہیں اب اس کے گندے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے اب عبادت پر ناز کر کے عبادتوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکل ایسے ہی جیسے واقعے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں ماں استاد کی پاس لے گئی کہ اس کو پڑھائیے اب استاد کو کہا کہ بڑا ذہین بچہ ہے آپ اس کو پڑھا دیجئے اب وہ بچہ بیٹھ گیا عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں بیٹھ گئے اور یہ وہی بچہ ہے کہ جو بچپن میں بولا تھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں بولا تھا استاد نے کہا اچھا بیٹھ گئے استاد نے سوچا کہ امتحان لو کہ کتنا ذہین ہے یہ بچہ ابھی تو علی بات آسا پڑھنا ہے اس نے استاد نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کی جتنے حوادث ہیں دنیا کی جتنے مصیبت اور مسائب ہیں یہ اگر تیر ہوں تیر اور یہ آسمان و زمین کمان ہو اور اس تیر کمان میں سے تیر چلانے والا رب کائنات ہو اللہ تبارک و تعالی ہو تو بتاؤ اس تیر کے نشانے سے کون بچ سکتا ہے کیسے بچ سکتے اس تیر کے نشانے سے کہ خود رب کائنات چلا رہا ہے اور ساری کائنات اس کی کمان ہے اور کائنات کی مصیبتیں اور جتنے مسائب ہیں وہ سب کے سب تیر بنی ہوئے ہیں تو بتاؤ اس نشانے سے کون بچے گا اب وہ چھوٹے معصوم بچہ جو پانچ چھ سال کا بچہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب تو نبی کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا تو عیسی علیہ السلام نے بغیر سوچے فوراں جواب دیا کیونکہ یاد رکھ کر نبی سوچ کر جواب نہیں دیتا نبی جب بھی جواب دیتا ہے برجستہ جواب دیتا ہے سوچتا نہیں ہے کیونکہ سوچتا تو وہ ہے جو اپنے علوم کے قسم سے جواب دیتا ہے جو اللہ کی القات سے جواب دیتا ہے وہ سوچتا نہیں ہیں تو نبی بلا سوچے فوراں جواب دیتا ہے تو عیسی علیہ السلام نے فرما اس تیر کمان چلانے والے تیر کے اس تیر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس تیر چلانے والے کے قدموں پر گر جائے کیونکہ تیر قدموں میں لیا گا تیر تو سامنے جائے گا کہا کہ اس کے پیروں پر گر جائے تو جو خدا کے پیروں پر گر گیا وہ اس تیر کے نشانے سے بچ جائے گا استاذ اشش کر اٹھا کہا کہ واقعی بچہ ذہین ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم باطنی گندے اخلاق کے تقاضے سے بچنا چاہتے ہیں نیکیوں پر ناز سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدموں پر گر جائے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہمارے گناہ بھی معاف کر دے ہماری نیکیوں میں جو لغزش ہیں وہ بھی معاف کر دے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان ندامت اور عبدیت کو پیش کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں اور تقاضوں پر جب انسان گناہ کے عمل نہیں کرتا تو گناہ کے تقاضے ٹوٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کمزور ہو جاتے ہیں اب حسد تو ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا بخل ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا کبر ہوگا لیکن کمزور ہو جائے گا اور ان گندے اخلاق کو کمزور ہی کرنا مقصود ہے جب انسان ان کو کمزور کر دے گا تو یہ سرحبار کے انسان کو گناہ کی طرح لے کر نہیں جائیں گے بلکہ انسان فارغ ہو کر اللہ کی نیکی میں لگا رہے گا اس لئے نظامت سیکھ لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ گناہ پر نظامت نیکی پر ناز سے افضل ہے انسان گناہ گار ہے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے شرمندہ اور نادی میں ہوتا ہے فرمایا یہ بہتر ہے اس سے آجی میں نے تحجد پڑے ہیں آجی میں نے اتنا ذکر کیا ہے آجی ہم تو جنتی لوگ ہیں آجی یہ سارے جہنم میں جائیں گے نہیں یہ جو عبادت پر ناز کر رہا ہے یہ ناز اللہ تعالیٰ اس کے مو پہ مار دیں گے اور جو اپنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہے اللہ اس نے ندامت کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتے ہیں تو آج یہ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش کے رحمت روک دی قہت آگیا خشک سالی آگئی مویشی پیاسے مرنے لگے حضر موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا حضر دعا کیجئے یہ تو لوگ مرنے ہیں پانی نہیں ہیں بارش نہیں ہیں آپ لوگوں کو لے کے نکلیں آپ میدان میں نکلیں تقریباً ایک روایت میں آتا ہے چھے لاکھ انسان تھے چھے لاکھ انسان حضر موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے القا ہوا کہا کہ موسیٰ میں بارش کی رحمت نازل نہیں کروں گا جب تک کہ تیری سے چھے لاکھ کے مجمع میں ایک شخص موجود رہے گا جو تیس سال سے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تیس سال سے وہ گناہ کر کر کے میری بغاوت کر رہا ہے گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے وہ نہ ہنجار اس مجمع کے اندر موجود ہے جب تک وہ اس کے اندر موجود رہے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا اس کو کہے تو مجمع سے نکل جائے جب وہ نکلے گا اب میں اپنی رحمت کی بارش تم پہ نازل کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب زلجلال میں چھے لاکھ کا مجمع میں کیسے اس کو کہوں کیسے پہنچاؤ بات اپنی نکل جاؤ کہا کہ موسیٰ اعلان کرنا تیرا کام ہے انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے بولیں آپ موسیٰ علیہ السلام بولے فرمایا کہ چھے لاکھ کے مجمع میں ایک شخص موجود ہے جو تیس سال سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی معصد و بغاوت کی وجہ سے اللہ اتنا خضبناک ہے فرمایا کہ جب تو کوئی اس مجمع میں موجود رہے گا میں بہر بارش نازل نہیں کروں گا اس کو نکالو یہاں سے خدا کے لئے جو بندہ یہاں سے نکل جائے اب اس بندے جب سنا تو پہلے تو سوچا کہ شاید کوئی اور ہوگا اسے ادھو در دیکھا کون نکلا ہے کوئی بھی نہیں نکلا تو سوچا یار کہ میں ہی نہ ہوں پھر دوارہ اعلان کیا پھر اسے سر اٹھا کے دیکھا کوئی بھی نہیں نکلا سوچا یار لگتا ہی میں ہی ہوں تیسری مرتبہ اعلان کیا پھر اسے دیکھا کوئی نہیں نکلا تو یقین ہو گیا کہ میں ہی مراد ہوں مجھے کہا جا رہا اور میں ہی وہ تیس سال سے اللہ کی بغاوت کرنا ہوں اللہ کی معاصل سے اس کا مقابلہ کرنا ہوں اب کیا کرتا ہے اب اندر ہی اندر اللہ سے رابطہ کر لیا کہ رب زلجلال اب چھے لاکھ کے مجمع میں مجھے کیا شرمندہ کرتا ہے یا میری وجہ سے اگر یہ قہت آ گیا ہے میری وجہ سے مویشی بھوکے مر رہے ہیں میری وجہ سے انسانی پریشان ہے یا اللہ میں اندر ہی اندر تُس سے توبہ کرتا ہوں ایندہ میں گناہ نہیں کروں گا نادیم ہو گیا اللہ سے رابطہ کر لیا پھر اتنا کرنا تھا زوردار بارش نازل ہو گئی زوردار بارش اب موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ مجمع میں سے آدمی تو نکلا نہیں کہا کہ رب زلجلال تو نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک وہ بندہ مجمع کے در موجود رہے گا اس وقت تو میں باران رحمت نہیں کروں گا ابھی مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں ہے تو یہ بارش تیری کیسے نازل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے رابطہ کر کے توبہ اور بافی مانگ لی ہے میرے سامنے شرمندہ ہو گیا ہے میں نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش نازل کر دی موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب زلجلال مجھے بندہ بتا تو صحیح ہے کون میں بھی پیغمبر ہوں مجھے پتا تو چلے کہ کون آدمی ہے اس میں کہ جس نے یہ کچھ کیا اور جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا اللہ اکبر یہ ہے اللہ کی ستاری کے پردے آج میں میں ناز کرتے ہیں پتا نہیں لگا پتا سب کو لگا ہے آنکھوں پہ پردے خدا نے ڈال دی ہیں تم سب جو گناہ کر کے پتا کسی کو نہیں لگا سب کو پتا لگا لیکن اللہ نے پردے ڈال دی ہیں اللہ نے پردے ڈال دی ہیں ستاری کے پردے تان دی ہیں تمہارے اوپر تب ہی کسی کو پتا نہیں چلا ناز نہ کرنا کبھی آج کسی کو پتا نہیں چلا نہیں سب کو پتا چلا وہ پردے ڈال دیتا ہے زبانے گنگ کر دیتا ہے وہ پردے ستاری میں رکھ کے انسانوں کو لے کے چلتا ہے تو موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ کہا کہ مجھے بندہ دکھائی ہو تو سہی اللہ نے کیا جواب دیا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ جب وہ برا تھا تیس سال وہ بغاوت میری کرتا رہا میں نے اس وقت دکھا کر تیرے سامنے اس کو رسوہ نہیں کیا اب تو میرا نیک بندہ بن گیا ہے اب میں دکھا کر رسوہ کیوں کروں گا جب گناہ گار تھا تو رسوہ نہیں کیا اس کا پردہ ستاری کا چاک نہیں کیا اور اب تو وہ نیک بن گیا توبہ کر کے میرے قریب ہو گیا ہے اب میں دکھا کر کیوں رسوہ کروں کہ اس کو دیکھ کے لوگ یہ کہ یہ وہی ہے کہ جو تیس سال خدا کی بغاوت کرتا رہا نہیں میں نے اب بھی اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈال دیا ہے اب تو میرا ولی بن گیا ہے اب ولی کو میں کبھی رسوہ نہیں کر سکتا یہ خدا کی شان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بس ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا سیکھا دے بس اللہ کے سامنے شرمندہ اور نادیم ہونا سیکھ لو خدا کی قسم آپ کو باطنی اخلاق بھی مل جائیں گے روحانی کمال بھی مل جائیں گے دنیا کا رزق بھی آسان ہو جائے گا جنت کے دروازے بھی منتظر ہوں گے شرط یہ کہ آپ اپنی گناہوں پر بھی نادیم ہونا سیکھو نیکیوں پر بھی نادیم ہونا سیکھو اور دنیا کی ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو کائنات سے بتر سمجھو تو دیکھو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو باطن کا سگون اور آخرت کی جنت کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بلالبین آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے آپ کی کشمیر اسلامیک سینٹر یونکرز نیو یورک کے آپ کے امام اور یہاں آپ کے بقائدہ جو آپ کے ٹیچر اور استاد قاری عادل شبیر صاحب نے ہم قاری عادل شبیر صاحب کے لئے دعا گوے ہیں کہ آج کے یہ رحم ٹی وی کا جو خطبہ سپانسر کیا اور یہ آوازی حق جو دنیا کے اندر پہنچی ہے اور جو جو لوگ بھی عمل کریں گے اس میں ان کو بھی اللہ تبارک وطالعہ پورا عجر و ثباب عطا فرمائے اور ان کی جان مال عزت عبروں میں دید دنگری رات چگنی ترقیان عطا فرمائے اور جو بھی رحم ٹی وی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعامل کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو زہری باطنی دولتوں سے مال عمال فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین